بار دوہزار ستائیس رمضان کے مہینے میں بو ہونے جا رہا ہے جو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا سات فروری دوہزار ستائیس کا رمضان المبارک مہینے کی پہلی تاریخ کو چندر گررڈ اور بیس فروری دوہزار ستائیس کو سوریہ گررڈ ہونے والا ہے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی کے آنے سے پہلے رمضان کے پہلے دن چندر گرڑ ہوگا اور اسی رمضان کے بیچ میں سوریہ گرڑ ہوگا قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر بتایا تھا وہ سب ہو چکا ہے اور کچھ ابھی ہونا باقی ہے بھوکم جوالہ مکھی کا پھٹنا جنگ دنیا بھر میں فتنہ فساد کا ہونا بے قصور لوگوں کا مارا جانا یہ سب امام مہدی کے آنے سے پہلے کی ہونے والی نشانیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایراک، سیریا، یمن اور ایجیپت یہ سارے دیش جنگ کی وجہ سے گریبی میں گھر جائیں گے یہ بات چودہ سو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی حقیقت میں آج یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے ناسا کے بیگیانکوں کے مطابق سورج میں جس طرح سے ارجہ پیدا ہوتی تھی اس میں کمی ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں یہی سورج کو ختم ہونے کی بجا بنے گا میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں ٹائم برباد مت کرو پچاس ہزار سال کا دن ہوگا وہ جب حساب کتاب ہوگا چلیے اب ہم دیکھتے ہیں قیامت کی کچھ خاص نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کرنے کے بعد دنیا پر راج کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہجاد نام کا ایک شخص اس دنیا پر راج کرے گا اس کے بعد چھے شخص اور اس دنیا پر راج کریں گے اس وقت میں دنیا میں پھر سے پہلے کی طرح فتنہ فساس شروع ہو جائے گا پھر عیدل عزا کے دن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سب لوگ سو جائیں گے اگلے دن سبیرہ کرنے کے لیے سورج نہیں نکلے گا چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا اس دن انجالہ کرنے والی ایک بھی چیز انجالہ نہیں کر پائی کہ یہاں تک کہ ماچس کی تیلی جلانے کی کوشش کرو گے تب بھی وہ نہیں جلے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا کے سارے لوگ دھونک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے پھر بہتر گھنٹوں کے بعد سورج پشچم سے نکلے گا سورج پشچم سے نکلنے کے بعد توبہ کا دربازہ بند کر دیا جائے گا پھر کسی بھی گناہ کو اللہ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی سورج آسمان کی طرف بیچو بیچ تک آئے گا اور پشچم کی طرف جا کر ڈوب جائے گا اور پھر اگلے دن پورپ سے سورج نکلے گا اللہ اکبر آرفہ کے میدان کے اندر ایک بھیانک بھوکم بھوگا تب زمین کے اندر سے ڈاب بطل ارل نام کا ایک جانبر دنیا میں آئے گا وہ جانبر انسانوں سے بات کرے گا وہ جانبر کچھ اس طرح کا ہوگا بھینس جیسا سر کھنجیر جیسی آنکھیں ہاتھی جیسا کان اونٹ جیسی پیٹ شیر جیسا سینہ چیتے جیسا رنگ بلی جیسی کمر بکری جیسی پونچ گھوڑے جیسی گردن اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہوگا الٹے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی وہ جانبر پوری دنیا میں چکر لگائے گا مسلمان کے موپر جب ڈنڈا فیرے گا تو ان کا مو روشنی سے کھل اٹھے گا اور کافروں کے موپر انگوٹھی لگائے گا تو ان کا چیرہ کالا ہو جائے گا پھر ایک کالا دعا اس دنیا کو اوڑ لے گا جس کے آنے سے ہم اپنے پاس کے کھڑے ہوئے انسان کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے اتنا زیادہ اندھیرہ ہو جائے گا پھر آسمان صاف ہوتے ہوتے سبھی مسلمانوں کا انتقال ہو جائے گا پھر جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالی اسرافیل علیہ السلام کو سور بھوگنے کا حکم دے گا پہلی ہی بھوگ میں پوری کائنات تحس نحس ہو جائے گی جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولنے بالے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری جانکریاں چودہ سو سال پہلے دی تھی اس لیے تھوڑا سا سوچو سمجھو اللہ کی عبادت کرو نماز میں دل لگاؤ نماز پڑھو جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو ہماری اس محنت بھری ویڈیو کو آگے شیئر کر کے سباب کے مستحق بنے زیادہ تر لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا عجر دے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا یا اللہ ہمیں اور آپ کو پنج وقتا نمازی بنانے کی توفیق دے ہم سب کا ایمان پر خاتمہ ہو آمین اللہم آمین ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک زیادہ